جیتو ویورز ہماری گاڑی آنے ہی والی ہے بیل ہو چکی ہے اناؤنسمنٹ جا نہیں ہوئی ہے بیل ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ ہے ٹرکٹ اور ہم تین لوگ جا رہے ہیں جس میں کہ عمران بھائی ایرم اور میں تئیس سو روپے ٹورنٹی تھری ہنڈر اس کا فیر ہے ایسی سٹینڈر کا یا کہہ رہے ہیں کہ لوئر ایسی کا اور کوش نمبر ہماری دو ہے ساتی سات آٹھ بچ کے پانچ منٹ پہ آنے والی تھی لیکن اب ہو چکے ہیں دس بچ کے دو منٹ اور ابھی تک یہ نہیں آئی ہے تو جیسے یہ آتی آپ کو دکھاتے ہیں انجن کی لائٹ ویزیبل ہو چکی ہے جیسے ہی قریب آتی ہے گاڑی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ٹائم ہو رہا ہے اس وقت دس بچ کر چار منٹ خانپور ریلوے سٹیشن پہ ہیں ہم یہ دیکھیں جی سامان ہمارا سارا یہاں پہ رکھا ہے یہ یہاں پر سامان سارا رکھا ہے جیسے گاڑی آتی تو ہم اس میں رکھتے ہیں گاڑی میں سامان رکھتے ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب انجن اور بھی قریب آگیا ہے ہمارے جیسے قریب آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ ہے جی باہدن ذکریہ ایکسپریس جو کہ ملتان سے روانہ ہوئی ہے کراچی جانے کے لیے ہم اس میں ٹرائیور کریں گے اے سی سٹینڈر کوش نمبر دو کے اندر انشاءاللہ پیچھے تو جی آ چکی ہے پین اور میرا فیوریٹ انجن ہے اے تی اے تی ای سٹینڈر 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 میرا سٹینڈر میرا سٹینڈر میرا پوسٹ فیوریٹ انجن لگاوا ہے میں یہی دعا کر رہی تھی کہ کاشی وہی ہو کیونکہ اس کی لائف مجھے دور سے نظر آگی تھی تو بٹ میں نے کہا کہ میں پھر بھی قریب آتا تو میں بتاتی ہوں تو چلے جلدی سے سامان اٹھاتے ہیں چلتے ہیں میرا موبائل آف ہو گیا ہے موبائل آف ہو گیا ہے چلے جلدی پکڑے چلے جی چار ہے دو میرا سٹینڈر پیچھے ہیں سب سے پیچھے ہیں چلے جی پاچ نمبر ہے اس سائید پہ لگا ہے یعنی کہ چار چار کے بعد یہ پاس نمبر ڈبا یہ دکھے رہا کتنی غلط یہ لو کرتے ہیں یہ گو نمبر ڈبا ہے ہمارا اور یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اندر تو جی ہم آ چکے ہیں ٹرین میں چلے اندر چلتے ہیں کیا کیا پکڑے گندا تو ویورس جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولا تو یہاں پر سپریئے کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سر سید میں سپریئے ہوا تھا اور یہ دروازہ بند ہے سپریئے کی اتنی سمیل ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سپریئے کیوں کیا گیا ہے جب سے میں نے ویڈیو ڈالی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر سپریئے کر کے دروازے بند کر دیتے ہیں کیونکہ بہت خطر نا کوکروش ہی تھے یہاں پر بھی آپ نے کوکروش دیکھیں جی بلکل ابھی چھوڑے چھوڑے آپ کو نظر آیا جائیں گے اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں ویورس یہ دیکھیں کوکروش سانس ہوت رہا ہے یہ دیکھیں جی ویورس آپ کو میں آتنے سانتی پہلی ویڈیو میں بہت زکریہ کے اندر کوکروشی سے اور یہاں پر سپریئے کر کے اس قدر سمیل کر دی گئی یہ نجالے لوگ کیسے ٹرابل کر رہے ہیں یہ کوکروش آپ لائیو دیکھیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی جو ہے یہ کیسا کیا کیا ہوا اس کو تو سو ویورس گاڑی جو ہے وہ دو منٹ یا تین منٹ سپریئے کے بعد یہاں سے روانہ ہو چکی ہے ہم خانفور سے اگزیکٹ جو ہے وہ دس بچ کر اور بارہ منٹ پر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر جی ابھی سیٹنگ کی جاری سامان کی بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے کوکروشی جے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوکروش ہے یہ بلکل ہماری وینڈو پہ ہے اندر چلیں گے میں اندر جایا وہ کھڑھے ہیں وہ آپ کو کریب کر کے دیس اٹھا پہ مزید دیکھئے یہ پیٹھا وشئی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ پاکروش یہاں پر انہوں نے یہاں پر جو سپریئ کیا ہے شیئر کب نہیں ہوتے اس سے بہت زیادہ ہوتے یہ دیکھئے یہاں پر میں آپ دیکھیں انسانوں نے بیٹھتے ہیں مجھے پاکروش اس کو اور نہیں کرتے ہیں انتم تکر کیا نہیں ہے یہ باشنگ آنج جاگتے ہیں تو انتان میں بھائی میری باس ہوگی واشنگ لائن جاتی ہے جو بھی آتی ہے اب اس جبے کو احنا کے پورا ساپ کر کے پھر لگائیں اب اس جبے کو اس پیر کر کے کلا دیتے ہیں اب بیمار ہو جائے پھر خدا را فازد کرتے ہیں ابھی سر سے یہ کہنے یہی سب کچھ ہو رہا تھا امران جاڑ ہو رہا ہے نہیں بہت زیادہ سمائل ہو رہی ہے یہاں پر نہیں ہو رہی اس میں یہ کیا ہے امران جاتے انہوں نے انہوں نے سکو انہوں نے اس کے سبائل کریں بیجلی بیجلی چارجیں کوئی سسٹم نہیں ہے ٹیم جو بھی ہیلتا ڈیتے جو تک بھائی سٹا اینڈے ٹیم پھوڑی ٹیم پھوڑی وہ آئں یہ ہے چپ 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 یہ دیکھے بیورس یہ دیکھے اس میں پیری یہ دیکھو جی اس میں پیرہ میں ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سافر ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ کتنے سارے ہیں یہ دیکھیں ان چھل پی رہے ہیں میں ہے خدایا یہ ساکر آ رہے ہیں یہ باہو سے بلتگ بلتگ یہ دیکھیں یہ پونے پر کتنے درم극 ugly کوکرو جیس ہے جی سر کہ کہتے ہیں باؤدیز زکریہ کے اندر کوش ٹمبر دو اے سی سٹنڈر کے اندر یہ سارے کوکرو جیس آپ کو دکھا رہی ہوں میں باؤدیز زکریہ ملتاہ سے کراٹی جانے کے لیے جو آئی تھی اس میں کوکرو جیس بھرے میں فیمیگیشن اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی اور یہ دیکھئے جی یہ دیکھے کہاں کہاں یہاں پر تو سر صحیح سے زیادہ ہے سر صحیح سے بھی زیادہ ہے سپریے کرنے کے بعد مزید نکل آئے ہیں اور بیٹھا نہیں جا رہا سانس نہیں لیا جا رہا اب بتاؤ کھانے پینے کی چیزوں میں سمال میں ہمارے ناک کھان آپ ہمیں جا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس جزر زندگی اوپر سے یہ ویلوٹ کا کپڑا لگا دیا ہے نا تاکہ نظر ہی کچھ نہ آئے یہ سیخ ابھی ہمارے کمپارٹمنٹ میں باقی کمپارٹمنٹ میں کیا حال ہوگا اور یہ ایسٹری صاحب کھڑے میں ان کو ہم نے بولا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ واشنگ سے ہو کر آیا ہے تو بھائی آپ ڈپے کو الگ کر کے رکھو نا پھر اس میں فرمیگیشن کر کے اس کو پاک ساو کر کے پھر لگاؤ جی جلدی جلدی میں یہی کچھ ہوتا ہے مہتب اسکیوزیز بہت ہے نا اسکیوزیز بہت زیادہ ہیں اچھا ایرم ہے ایرم ایرم یہاں ہاتھ مت لگا نا یہ سپریے ہوا ہے نہیں نہیں یہاں سپریے ہوا ہے یہاں ہاتھ مت لگا نا یہ دیکھیں جی یہ چیتی جاپتی خوبصورت تصاویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری یہی عادت ہے کہ میں پیٹ پرموشن نہیں کر سکتی سب اچھا ہے اچھا ہے نہیں دکھا سکتی اور ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ آواز اٹھائے ایک بندے کی لڑائی سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ساری دنیا نے آواز اٹھاتی جہاں دیکھیں اف میرے خدا یہ تو خاکرونج یہ تو سر سیئے سے بھی زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ نبود پہ رہے ہوئے ہیں میرے تسامج میں نہیں آئے سانس ہی تو سانس ہی ہونے لگ گئے یہ دیکھیں جی اب بتا ہی انسان کیسے بیٹھے بیٹھے تو بیٹھے کیسے یہ رہے یہ نکل گیا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہے یہ رہے یہ رہے یہ دیکھیں یہ اور نکلیں یہ رہے یہ دیکھیں آپ چا حال ہے یہ سب سے اپر بارتھ آپ دیکھیں دوبا 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 استغفر اللہ یہ دوبا استغفر بیٹا کورترو جیز ہے آپ اسی ڈبے میں ہو آپ کے وہاں پر کورترو جیز نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے فریش ایر اندر آجے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے امیان بھائی نے یہاں پر ایک نیکی کا کام کر رہے اگر کوئی مانے تو ایسے ہماری عوام نیکی نہیں مانتی ہے نہیں مانتی ہے ہماری عوام بچوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کر رہی یقین جانے میں ماں ہوں میں اپنی اولاد کو کبھی نہیں میں اپنے لیے تڑپ رہی ہوں میں اپنی اولاد کو کبھی نہیں لے کے جا سکتی تھی لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ بندوں بس کیا جا رہا تھا کہ اس ڈبے کے اندر ہوا آئے تازی اور جو حالت خراب ہو رہی ہے وہ نہ ہو بہت زیادہ آپ کو کیسا لگ رہا بھائی بندوں کے حوال یہ بہت زیادہ طبیت خراب ہو رہی ہے اور یہاں پر عمران بھائی بہت شکریہ عمران بھائی اللہ آپ کو عجر دے اس کا اگر کوئی سمجھے تو یہ بہت نیکی کا کام کی ہے اس وقت یہ تازی ہوا اس ڈبے میں بہت ضرورت ہے اکسیجن کی بہت ضرورت ہے بہت حال آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سب اچھا ہے ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا کیا تھا ویڈیو دیکھ کے آپ اندازہ لگائے پاکستان ریلوے بہت اچھی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی سا سٹیشن آیا ہے سٹیشن آیا ہے کوئی میں دکھاتی ہوں جس یہ بھی نہیں پتا شکر اللہ تیرا اترے ہیں یہ کوئن سا سٹیشن ہے اچھا جی صادقہ بات پہ جو ہے وہ ہم لوگ آکے رکے ہیں اس وقت گیارہ بچ کے انیس میں میں بھائی صاحب میری طبیعت خراب ہو رہی مجھے آپ کے ہی ایکانومی میں شفٹ کر دیا اللہ کے واسے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے یہاں بہت خراب میں نہیں پرداش کر سکتی اس دوائی کو یہاں پر آر اس میں بہت اندر دیکھیں ہم نے دروازے کھولے میرا بھائی کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے ہم یہاں پہت ہے ہمیں درستہ ہوتے ہو رہی ہے ہم دبائی کو برداشت نہیں ہوتے ہونے دیکھتا نا آپ میں بھائی رہو نہیں بھی آپ ڈال لو زہری لے بھائی رہا سپریشن ہے ہمیں کیسے کریں گے تو یہ بتاو اب کہاں پتھاو ماذا پتھاو یا پتھاو بھائی نہیں اس دبائے سے نکالو بھائی نہیں اس دبائے سے نکالو بھائی کہیں اور پتھاؤ جا کوپل گوز نہیں دیکھیں میں نے کیسے جگار کر کے سانس نینے کیلئے کتنے کیسے سانس پروڈ ہے اس وقت ہمیں گناہ سے کوئی بس نہیں ملے گی کیوں وہ بس میں آپ جانا چاہتے ہیں یہ سبیت خراب ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی دو نمبر میں چلو نا دو نمبر پہلے دو نمبر یہی ہے نا دو نمبر میں یہ ہے تین میں آجو تین میں چل چیک کر لو بٹا میں دیکھو رہا بیٹھو جگہ سامان کے پاس بٹھو مانے فات کیے جی ایسٹی صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو نمبر ڈبا اور کے آگے تین نمبر ڈبا وہ دیکھو چل کے وہ دیکھنے جاری ہوں بہت شدید سر میں درد ہیں ہاں اس دفعہ سر میں درد اور گلے میں بہت تقریف ہونے رکھتی ہیں دوائی کھا کے بیٹھیں اللہ اچھا کریں یہ ڈبا کون سے ایسی سٹینڈر ہے اچھا یہ اچھای سٹینڈر اس میں کوئی شکایت ہے ہوگی کوئی شکایت ہوگی بھی تو نہیں ہے بھی تو آپ نکر کوئی شکایت کوئی شکایت کوئی شج rule لے لو اپنا سمائر لیکن آپ لوگوں نے آواز اٹھائیں ایسے ڈپوں کو آپ اٹھا کے رکھیں ہم تو بہت اٹھا کے رکھیں میں ویڈیو اس لیے بنا بنا کے ڈال رہی ہوں کہ آپ لوگوں بھی آواز اٹھائیں کہ کسٹمر جو پیسنجر ہیں وہ آپ کے ساکھ بڑھتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ ہی بھیڑھنا ہوں کہ اٹھائیں کہ ان کی چالوں کے لئے خطر ہے یہ ساس ہے نا مال ہے اس لگا ہے گھٹن شو ری جی ہمیں یہاں پہ سیٹوں کا شکر ہے بندوبست ہو گیا ہے اور یہ سیئے ڈبا یہاں پہ کوکروجی بھی نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی سپیئر نہیں ہوا گا باس ہماری قسمت میں ہی وہ لکھا تھا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم جو ہاں شفت ہو رہے ہیں ہمیں اچھتی درد ہو رہی ہے سر میں دیکھا اندر آکے اکدم کیسا ہوا ہے یہ دیکھئے جناب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارے ساتھ ٹرابل کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہی رہا کہ یہ جانو ہوا اپنے عزیزوں کے پاس اور ہم تو جان رہے ہیں بھئی اپنا بندوبست کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ بھی دیکھئے کافی ساری آپ کو یہاں پہ لاشے بھی ملیں گی یہ دیکھئے یہ بھی دیکھئے یہاں پر آپ کو بہت ساری ان کی ڈیڈ بوڈیز ملیں گی ٹھیک ہے جی ہم نے یہ دیکھو آپی ہم نے آواز اٹھائی لہا دیکھو تم کہاں بیٹھیں ہی تھی دیکھو ہٹو یہ دیکھو تم کہاں بیٹھیں ہی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم بیٹھے رہے تھے اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ سادک آباز لیلوے سٹیشن پہ اٹھائے تھے میں تو ویڈیو بنانے اٹھائی تھی لیکن ایسٹری صاحب وہاں پر نظر آگئے مجھے تو میں نے ایسٹری صاحب سے کہا کہ ایسٹری صاحب جاتا ہوں ہمیں پلیز آپ اکانومی میں شفٹ کریں کیونکہ ہم اب یہاں سے اٹھر کے اس وقت رات کو بس بھی نہیں لے سکتے تو وہ بہت اچھے نائیس انسان ہیں میں ابھی منواؤں گی آپ سے بھی اور ویڈیو ہمیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے اسی وقت آکے نہیں نہیں آپ نے کیوں ٹینچل لیوی ہے آپ پریشان نہیں ہو آپ کو ہم ڈپا چینج کروا دیتے تو میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں ایکانومی میں چینج کروا دے بس یہاں سے لے کے جائے ہماری طبیعتیں ٹھیک لیے تو وہ ہمیں ہماری ساتھ ہی کوچ یعنی کہ دو نمبر کوچ میں تھے ہم لوگ تو تین نمبر کوچ میں وہ ہمیں لے کے آئے تو یہاں انہوں نے ہمیں جنا دے دی ہے یہ اچھی سکون والی جگہ ہے طبیعت ٹھیک لیے تو اس لیے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکوں گی میں اب لیڈ جاؤں گی چکر بہت زیادہ آ رہے اچھا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں اپنے سامنے سے کہ یہ ایک سیٹ ہے یہ سی اینار کوچ ہے چائنا والی اور یہاں پر سینٹر میں برت نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے اکثر کوچیز کے اندر سینٹر میں پر برت نہیں ہوتی اینڈ والے دروازے کے ساتھ جو سیش ہوتی ہیں ان کے ساتھ اوپر ایک برت ہے اس پر ہم نے سامان رکھ دیا ہے ہاں جی تو بتایا چارجنگ پوائنٹ کام کر رہے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کر رہا بس دیکھنے کے لئے لگا ہوئے کام نہیں کر رہا اور یہ کوچ جو ہے وہ پہلی والی کوچ سے بہت بہتر ہے اور یہاں پر مارکس کو ہٹایا مارکس ہے اسی بات ہی یہاں پر کوئی کاکروچ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا ہے اور اسپریے وغیرہ تو یہاں پر بلکل بہت ہوا تو یہ چیز ہمیں ایک اچھی لگی ہے تو سوچا کہ میں لیٹنے ہی جا رہی ہوں تو اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں حال احوال بتا دوں پوسٹ میں نے کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں دعائے دے رہے کیا پی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ٹریول کر رہی ہیں پہل آپ لوگ دعا کیجئے خیریت سے ہم لوگ پہنچے اور اب میں لیٹنے جاؤں گی سامنے ایک برت دیئے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سنگل سنگل سیٹ کو جوڑ کر اور یہ برت بن جاتی ہے یہاں پر ایک سیٹ کا جو بندہ وہ اوپر چلا جاتا ہے ایک سیٹ یہ خالی ہے یہاں پر جو امران بھائی بیٹھے میں ارم آپ دیکھو یہاں پر امران بھائی بیٹھے میں اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر میں جا کر لیٹ جاؤں گی اور وہاں پر جو دوسری سیٹ کا بندہ ہے وہ اوپر برت پر سو رہے ہیں اچھا یہاں پر پھر ارم ریسٹ کریں گی بتا نہیں سکتی کہ کہ جتنے سرسید کے اندر ہاں جی سرسید کے اندر جتنے کوکروچی سے اس سے زیادہ کوکروچی سامنے یہاں پر بھی ایک ہو رہا وہ چل رہا سامنے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ ابھی بات کرتے کرتے ایرم نے مجھے دکھایا یہ دیکھے کوکروچ یہ دیکھئے یہ سی اینار کے اندر یہ ہو سکتا ہے دوائی نہیں ڈالی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ فرق کتنے اتنے زیادہ نہیں ہاں دوائی ڈالے گی تو یہاں پہ بھی نکلیں گے اچھا کوچیز کے اندر جو ایسی سٹینڈر ہے یا ایسی بزنس کلاس ہے ان کے اندر ہیٹنگ یعنی ہیٹر چلائے میں ہیٹر چلا کے اس کو جوہے وہ گرم کیا گیا ہے مینٹین کیا گیا ہے یہاں کے ٹیمپریچر کو تو فیلحال جنب ایک کوکروچ ہمیں نظر آیا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے باقی اللہ مالک ہے وہ ایک کوکروچ ہم نے دیکھ رہا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کوکروچ ہمیں یہاں پر بھی ہوں گے لیکن یہاں پہ چونکہ سپریے نہیں کیا گیا اور وہ باہر نہیں نکلے وہاں پر تو ہر سائز کا تھا یعنی کہ فیملی کے ہر سائز کا بندہ تھا وہاں پہ ان کا بندہ مطلب کوکروچ ہمیں تو ابھی وہاں سے آگے تھوڑی ستبیت بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بہت شدید چکر آرہے ہیں میں نے وہاں پر بھی بتایا تھا کہ میرے یہاں پر پرابلم ہو گئی ہے تو ابھی لیٹھتے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ اتر روڑی پر دکھاؤں اور اگر نہیں دکھا پائی تو پھر معذر چاہتے ہیں پھر میں آپ کو ڈیریکٹ صبح جب بھی کوئی بھی سٹیشن آ رہا ہوگا وہ دکھا دوں گی تو اب ہم پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں اصل میں یہاں پر گاری کو کروس دیا جا رہا ہے کراچی جانے والی گاری کو ہٹنا ہی رہا ہے تو یہاں پر گاری کو پاس کروایا جا رہا ہے گاری جو ہے آریٹی بہت لیتی دو گھنٹے اور سات منٹ ڈیلے کے ساتھ یہ خانپور آئی تھی لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ دو گھنٹے اور پینتالیس منٹ ڈیلے ہو چکی بھی ہے اب اس کے بعد کتنی ڈیلے ہوتی ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو فیلحال ہم یہاں سے آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں گوڈ نائٹ دعا کیجئے گا تب یہ سیٹ رہے تو صبح آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایسٹی صاحب بہت اچھے تھے اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ایسٹی صاحب کو اگر آپ میری ویڈیو میں دیکھا ہے تو ایسٹی صاحب کو میرا سلام ہے اس لیے کم از کم ایٹلیس میں میں نے اپنا فرض تو ادا کیا اچھے صاحب سے بات کی ہماری تکلیف کو سنا اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے بیسٹ طریقے سے انہوں نے ہمیں یہاں شیفٹ کروایا تو لہٰذا ہم ان کو اپیشیٹ کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تو بس مجھے آپ کو یہی اطلاع دینی تھی کہ ہم نے اپنی جو گاڑی کا بتایا کہ کوش چینج کر دی تھی اب سکرون سے ہماری رات گزری یہاں پر لگے تب یہ سیٹ نہیں ہے اس لئے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہے ابھی بھی میرا سر بہت بھاری ہے اور یہاں بہت شتیر تکلیف ہو رہی ہے اب چائے دکھائیں یہ کتنے کی چائے پڑی ہے میں ایک سو بیس کی چالیس چالیس روپے کی ایک ایک سو بیس کی چار چائے لیے اور یہ اب چائے پیتے ہیں تو ہم سب نے آپ کو سیٹ کرتے ہیں اور تم پھر ٹھیک نہیں ہے میری ابھی ہم پھر کراچی پہنچتے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں خیر خیریے سے کراچی ریگروڈ اسٹیشن پہ ہم تینوں ہی اتر گئے اور یہاں سے ہم اپنے گھروں کو جائیں گے بہت اچھا سفر اس لحاظ سے طرح کہ ہم ساتھ تھے لیکن جو ہوا تھا آپ کو لائف میں بھی دکھایا اور ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوکروڈیز اور جو وہاں پہ فیمیلگیشن اتنی زیادہ ہوئی تھی اس سے توجہت کافی خراب رہی تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سفر سے کچھ سیکھا ہوگا کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو دیجے اجازت چار گھنٹے لیٹ ہونے کے بعد ہم گھر جا رہے ہیں دیجے اجازت رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال ٹیک کرنٹ اللہ حافظ ہاتھ کائے ہاتھ کائے